خلافت بنو امیہ اسلاف کے اقوال کی روشنی میں تاریخ اسلام کے اندر یہ مرحلہ بہت ہی اہم اور نازک ہے سیرت النبی کے بعد خلافت راشدہ ہے اس کے معن بعد یہ دور شروع ہوتا ہے جسے ہم خلافت بنی امیہ کے نام سے جانتے ہیں اس مرحلے اور اس دور پر جس طریقے سے لوگوں نے اعتراض کیے اور مختلف قسم کے اعتراضات کا نسانہ بنایا ہے اس دور کو شاید کی تاریخ میں کسی دور اور کسی مرحلے کو نشانہ بنایا گیا ہوگا کیونکہ اس دور میں خاندان بن امیہ نے حکومت کی ہے عالم اسلام کے اوپر اور اسلامی سلطنت کا رقبہ دور دور تک فیلایا ہے دشمنان اسلام نے اسلام کے اندر مسلمانوں کو خاندانی بنیاد پر لڑانے کے لیے مختلف قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کیے موضوع روایتیں گڑھ کر کے تاریخ کی کتابوں میں بھر دئیے گئے جنہیں بنیاد بنا کر کے آج تک اسے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ تاریخی اسلام کا جو یہ اہم اور نازخ مرحلہ ہے اسے صاف اور شفاف انداز میں پیس کیا جائے اور ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے اور ان پروپیگنڈوں کو واضح کیا جائے جسے دسمنان اسلام نے فائلہ رکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی تعصب اور کسی کے خلاف کوئی حسد اور دسمنی نہیں ہے اسلام کے اندر اصل میعار تقوی ہے چاہے وہ کوئی دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا حکمرانی کا معاملہ ہو یا سیاست کا کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا ہر جگہ اسلام کے اندر تقوی مطلوب ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے اندر اسی چیز کو بنیاد بنایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ نازک مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی اہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دور سے بلکل قریب ہے بلکہ بلکہ جڑا ہوا ہے بلکہ ہم دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر صحابے کرام کی جماعت موجود تھی تابعین اور طبع تابعین کی جماعت موجود تھی ان لوگوں کے یہاں وہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی جو اسلام کے اندر اصل مطلوب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا قَرْبَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ہم نے انسانوں کو مختلف قبیلوں میں باڑھ رکھا ہے خاندانوں میں باڑھ رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پہچانے جائیں لیکن اللہ کے نزدیک باعزت اور صاحبِ اکرام وہ شخص ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تقوی اہم چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر فرمایا حتیٰ کی خطبت الحج کے اندر جو کی آخری موقع ہے اس وقت آپ نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے تمہارے باپ آدم ہیں اور آدم مٹی سے تھے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی پر کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اصل تقوی ہے تو یہ میار صحابہ کے اندر تابعین کے اندر تبع تابعین کے اندر جس طریقے سے پایا جاتا تھا یہ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے لیے مخلص تھے اسلام کے کس طرے سے وہ شہدائی تھے اس کے دائی تھے اور اسلام کو کس طریقے سے وہ پھیلانے والے تھے جہاد کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو کس طریقے سے پھیلائیا اور تاریخ اسلام کے روکے کو کس طریقے سے بھلند کیا اسلام کے جھنڈے کو کس طریقے سے پھیلائیا عالم اسلام پر بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے لہرہ دیا علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ اسی خاندان پر خاندان ابن امیہ پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلافت ابن امیہ کے اندر جہاد کا بازار سرگرم تھا ان کے یہاں جہاد کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز تھی نہیں یہی ان کا مشغلہ تھا یقینا انہوں نے کفر اور کفر کے پرستاروں کو زلیل اور رسوہ کیا مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب اور دب دبا قائم کر دیا مسلمان اس وقت جس بھی خطے میں گئے جس بھی علاقے میں گئے اس کو اپنے زیر نگی کر لیا سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے وقت میں رومی سلطنت کے مقابلے تین گناہ بڑے حصے پر حکومت کی آپ کی حکومت میں اس وقت معلوم دنیا کی تیس فیصد آبادی رہتی تھی سولہ میلین مربع کلومیٹر پر آپ کی حکومت فائلی ہوئی تھی بلا صبح ابتداء اسلام ہی سے مسلمانوں پر خاندانے بن امیہ کے بڑے بڑے حسانات رہے ہیں اور تا قیامت رہیں گے چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے ہیں جنہوں نے جمع قرآن جیسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تمام مومنوں کی ماں ام حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جن کا یہی احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث مبارکہ کو بزری روایت ہم تک پہنچایا ہے اور آپ امہات المومنین میں شمار ہوتی ہیں معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ اسی خاندان سے ہیں جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے وحی الہی کو لکھنے کا شرف اور عزاز حاصل کیا ہے عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا شمار ان تیرہ خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کے اندر شہادت پائی یزید بن عبی صفیان اسی خاندان سے ہیں جو فاتح لبنان اور شامی لشکروں کے سپہ سالار ہے یزید بن معاویہ اسی خاندان سے ہیں جو قسطنطنیہ سے لڑنے والے پہلے لشکر کے سپہ سالار تھے جن کی ماتحتی میں بعض صحابے کرام نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا جیسے کہ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے اول جیسن یغزو مدینہ قیسر مغفور لہم کہ مدینہ قیسر یعنی قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کرے گا اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کر دے گا وہ سب بخشے بخشائے ہیں علم کیمیا کے موجد اول خالد بن یزید اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے اقبا بن نافے اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں قبت السخرہ کو بنانے والے عبد الملک بن مروان العموی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اندلس کو فتح کرنے والے خلفائے بن عمیہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ارمینیا آزربائیجان جورجیا کو فتح کرنے کا سہرہ اسی خاندان بن عمیہ کے سر جاتا ہے اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بن عمیہ کے خاندان نے جہاد کے جھنڈے گار دیئے ہیں ترکی اور افغانستان سے لے کر کے پاکستان بھارت ازبکستان ترکمانستان سے لے کر کے کزاخستان تک ان تمام ممالک کے اندر اسلام بن عمیہ کے جہادی گھوڑوں کے ذریعے سے داخل ہوا یہی نہیں بن عمیہ نے اسلام کو یورپ تک پہنچا دیا چنانچہ اندلس کو اسی خاندان نے فتح کیا ہے اسی بن عمیہ کے مجاہدین کا یہ کارنامہ ہے کہ قلیل مدت میں جنوبی فرانس اسلامی سرزمین میں تبدیل ہو گیا اسی خاندان بن عمیہ کے عبد الرحمن الداخل نے اندلس کو تباہی اور بربادی سے بچایا عبد الرحمن الناصر عموی کا سمار دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے جو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے بن عمیہ نے دین اسلام کی نصر و اشاعت کے لیے پوری دنیا کے اندر اپنے قاسدوں کو روانہ کیا جو اسلام کا جھنڈہ لے کر چین تک پہنچ گئے جہاں انہیں سفید لباس والے یعنی اصحاب الملاوث البعیزہ کے نام سے جانا جاتا تھا اسی بن عمیہ ہی کے عہد زرری میں اسلام کی خوب نصر و اشاعت ہوئی اور ہر جگہ عدل انصاف کا بول بالا ہو گیا حدیث نبوی کو جمع کرنے کا عظیم الشان کارنامہ بھی اسی عہد بن عمیہ کے اندر انجام پایا دواوین اور دفاتر عربی زبان میں منتقل کیے گئے اور اسلامی کرنسی کی بنیاد ڈالی گئی یہ سارے کارنامے اسی خاندان کے عہد حکومت میں ہوا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اسی عہد بن عمیہ میں اسلامی بحری فوج کا قیام عمل میں آیا ہے ولید بن عبد الملک عموی کے دور میں اسلامی سلطنت کا دائرہ اتنا زیادہ وسیع ہوا کہ پوری تاریخ اسلام میں اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے الغرض عہد بن عمیہ میں ازان کی صداعے بازگست ہر چہار جانب سنائی دی جانے لگی چین کے پہاڑوں میں افریقہ کی پرخطر وادیوں میں ہندوستان کے سبزہ زاروں میں قسطنطنیہ کے قیلوں کے پاس پیرس کی آبادیوں میں پرتغال کی بلندیوں پر بحر ظلمات کے ساحل پر جورجیا کے چٹانوں اور قبرس کے سواحل تک ازان کی صداعیں سنائی جاتی تھی سلطنت بن عمیہ کی بدولت ان ممالک کے قیلوں پر سفید جھنڈے لہرانے لگے جن پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب خاندان بن عمیہ اور ان کی خلافت کے روشن کارنامے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر جائزے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بن عمیہ کو بطور خاص تانو تشنی اور تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اب سوس ہوتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان خاندان بن عمیہ اور ان کی خلافت کے ان روشن کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لئے اور ان کو تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لئے تاریخ کی جھوٹی روایات کا سہارہ لیتے ہیں جن کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بن عمیہ کی مضمت اور برائی میں بیان کی جانے والی ساری روایات جھوٹی اور منگھلت ہیں ایک بڑی وجہ آپ کو جو نظر آئے گی وہ یہ کی خلافت بن عمیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے توحید کے دسمن ہیں تقلید و بیداد کے رسیاں ہیں روافیز اور خوارج ہیں جنہیں عموی خلافہ نے دوڑا دوڑا کر تاریخ کے اندر مارا ہے کوئی بھی سر اٹھاتا تھا تو اسے فوراں سے پیشتر کچل دیا جاتا تھا فرمان نبوی کے مطابق کہ جب بھی کوئی سر اٹھائے گا ایک گروہ موجود ہوگا جو ان کی سر کو کاٹ دے گا یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا ساری دنیا اس وقت اسلامی سلطنت سے خوف کھاتی تھی صرف نبے سال کے اندر بنو امیہ نے اسلامی خلافت کا رقبہ جس طریقے سے فیل آیا بعد میں اتنا کوئی نہ فیلہ سکا اس وقت صرف توحید کا جھنڈا لہرائیا گیا اسلامی تہذیب و تمدن کو ایسیا یورپ اور افریقہ میں فیل آیا گیا اس وقت فاتحین اور سپہ سالار یا تو صحابہ ہوتے تھے یا تابعی ہوتے تھے یا تبعی تابعی ہوتے تھے بنو امیہ کا دور خیرن قرون کا سنہری دور ہے اس وقت نہ کوئی بدات و خرافات کا جھمیلہ تھا نہ ہی تقلید کے برگو بار نے اپنے منحوس سائے میں مسلمانوں کو گرفت کیا تھا اس وقت صرف توحید خالص اور جہاد اسلامی تھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس دور پر سب سے زیادہ تانو تشنی اور ستم کے تیر کیوں برسائے جاتے ہیں کرون سلام ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر آپ کی اولاد پر آپ کے مخلص رشتے دار اہل بیعت پر تمام صحابہ و تابعین پر اور خیر القرون کے سچے مسلمانوں کا دفع کرنے والوں پر بنینو یہ انسان پر کسی بھی خاندان کا اس قدر احسان نہیں رہا جس قدر احسان خاندان بنو امیہ کی خلافت و سلطنت کا رہا ہے رضی اللہ عنہم وارزاہم خاندان بنی امیہ صرف اسلام ہی کے اندر نہیں بلکہ دور جاہلیت میں بھی اور اس کے علاوہ بات کے ادوار میں بھی قریش کے متعدد خاندانوں کے اندر جو اہمیت اور جو امتیاز اور افتخار بنو امیہ کے ساتھ بنو حاسم اور بنو امیہ کو جو امتیاز اور افتخار حاصل رہا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا ہے بنو حاسم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوتِ الٰہی سے نسبت اور تعلق کی شرف و مجد کی بنا پر اور بنو امیہ کو خلافتِ اسلامی اور حکومت و فرما روائی سے سرفرازی اور سلبرندی کے سبب لیکن اسی کے ساتھ ان دونوں خاندانوں کی باہمی رقابت اور قبائلی اداوت کی وہ شہرت ہوئی کی زبانِ عزت عام اور خاص ہو گئی تاریخِ اسلام کو مسک کرنے کی جو کوششیں شعوری اور غیر شعوری طور پر مختلف حدوار میں کی گئی ہیں ان میں سے ایک انتہائی خطرناک اور زہر آگئی کوشش کا نشانہ عموی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عموی خلفہ بالخصوص رہے ہیں جانبدار اور متعصف راویوں اور مورخین نے یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ حاشمی اور عموی رقابت و آداوت عہدِ جاہلیت میں ان کے جدہِ امجد کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری بنو عمیہ کے اصلاف و اخلاف کے رشک و حسد تعصب و نفرت اور دلی شکاوت پر ہے جو ان کو بنو حاسم سے تھی ان مورخین اور راویوں کے خیال میں اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ بنو حاسم از ابتدائے آفرینس اپنے اوصافِ حمیدہ اور اپنے صفاتِ ستودہ کی بنا پر دینی اور دنیاوی مجد و شرف اور سیاسی و تہذیبی سیادت و قیادت کے سزاوار رہے جبکہ ان کے رقیب و حریب بنو مئیہ اپنی عزلی شکاوت اور دینی و دنیاوی بریائیوں کے سبب عزت و شرف اور سربلندی و سرفراجی سے محروم رہے اور اپنی اس محرومی کے سبب وہ بنو حاسم کے دشمن بن گئے کہ ان کی رفعات و بلندی تک پہنچنا ان کے بس میں نہیں تھا بلکہ وہ دون ہمتی اور کم ذرفی کی وجہ سے بلندی و سرفراجی کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتے تھے اور صرف پستی و زلت کے خوگر بن چکے تھے اپنی اسی پست فطرتی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کے بنو امیہ نے اہد جاہلیت میں بنو حاسم سے ٹک کر لی اور مات کھائی اسلامی اہد میں پہلے اسلام کی مخالفت کی اور راندگے درگاہ ربانی ہوئے اور پھر خلافت و حکومت کو غصب کر کے لانت کا مستحق ہوئے اس طریقے سے پروپیگنڈا خاندان بنو امیہ کے خلاف تاریخ کے اندر کیا گیا ہے جو کی تاریخ کے اندر ایک بترین اور گھناونا عمل ہے بنو حاسم اور بنو امیہ کی باہمی رکابت و عداوت کی اساتیر اور قصے کے کچھ اہم اور اسباب آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنہوں نے اس کو اتنی شہرت عام اور قبول عام بخش دی ہے اور اس کو ایک تاریخی واقعہ اور حقیقت ثابتہ بنا دیا ہے حالانکہ وہ اصول جرہ و نقد کی قصوٹی پر ذرا بھی کھرا نہیں اترتا ہے اصلاً محرک تو بنو امیہ کی وہ نفرت و عداوت ہے جو ہمارے بیشتر راویوں اور محرکین کے دلوں میں جاگزی ہے اور وہی محرکین اولین اور وہی آخرین ہے مگر اس کے مظاہر مختلف ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی عوامل و محرکات ہیں جن کی وجہ سے قصہ کہانی کو تاریخ اور واقعہ بنانے میں مدد ملی ہے سب سے بنیادی سبب ہمارے ابتدائی معاخذ و مسادر کی وہ بیانات و روایات ہیں جو جانبدار اور متعصب راویوں نے ان کے اندر بھر دیئے ہیں یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ ہمارے تمام موجودہ مسادر تاریخ سیرت اہد عباسی کے پیداوار ہیں اگرچہ ان کی روایات و اخبار کی تکمیل و ترسیل کا کام پہلی صدی حجری یعنی ساتویں اور آٹھویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا چنانچہ ابباسی خلفہ و حکمرہ اپنے پیشتر اوموی خلفہ کے سیاسی جانشین و حریف تھے اس لئے ان کے زمانے میں جو تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ابباسی نکتے نظر کی ترجمانی کی گئی ہے یہ صحیح ہے کہ اس ترجمانی کی ذمہ داری ابباسی خلفہ کے سر نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ وہ جانب دارانہ اور متعصبانہ روایات و بیانات کی تصنیف و تبلیغ کے محرق و باعث نہیں تھے لیکن چونکہ ان کی خلافت و حکومت ہی بن اومیہ کی خلافت و حکومت کی سیاسی مخالفت اور دثمنی پر قائم تھی اس لئے یہ لازمی اور فطری نتیجہ تھا کہ ان کے معاندانہ رویہ و انقلاب کی بازگشت ان کی معاصر تاریخوں میں سنائی دیتی ابباسی انقلاب کی بنیاد ہی اس منفی دعوت پر رکھی گئی تھی کہ اوموی خلافت از اول تا آخر منحاج نبوت اور طریقے رسالت اور خلافت راشدہ کے خلاف تھی لہٰذا اس کو ختم کر کے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ قائم کی جائے جو قرآنی اصولوں کے مطابق اور منحاج نبوت کے موافق ہو تاریخ کی علمناک ستم ذریفی ہے کہ ابباسی دعوت انقلاب کی حمایت و نصرت سیہ و خوارج اور ان تمام مرکز مخالب اسلام دثمن اناثر نے کی جو بنو امیہ سے اپنے سیاسی مسلکی اور ذاتی اسباب سے اناد رکھتے تھے بنی امیہ کی دثمنی پر مبنی ابباسی دعوت انقلاب کامیاب ہو گئی اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ اوموی خلافت کے بعد قائم ہونے والی تمام حکومتیں بشمول ابباسی خلافت کسی طور بنو امیہ سے بہتر اور برتر ثابت نہیں ہو سکی اس لئے ان کے خلاف تانو تسنی کی وہ مہم نہیں چلائے گئی جس کا حدب بنو امیہ کو بنایا گیا تھا یہ وجہ ہے کہ بنو امیہ اور ان کی خلافت و حکومت کے خلاف جو فضا ابباسی انقلاب نے پیدا کر دی تھی اس کے نتیجے میں اوموی مخالب رجحانات اُبھر آئے تھے اور پھر ان کی بنیاد پر اوموی مخالف روایات ہمارے تمام ابتدائی معاخض و مسادر کے اندر در آئیں بنو امیہ اور ان کی خلافت کا دوسرا علمناک شرف یہ ہے کہ خلافت رابیہ خلافت راشدہ کی جانسینی ان کے حصے میں آئی علماء موررخین اور عوام خواس نے شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کا موازنہ اور مقابلہ ان کے عظیم پیسرووں سے کیا ظاہر ہے کہ اس میزان عدل میں بنو امیہ کا پلرہ ہلکا رہا کیونکہ بہرحال وہ خلافہ اربا بالخصوص شیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دینی مقام و مرتبہ کی بلندی کو کسی طور نہیں پہنچ سکتے تھے اگرچہ بعض سیاسی و انتظامی میدانوں میں ان کے کارنامے کسی سے کم نہ تھے اہل ایمان و دین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دینی اور دنیوی اعتبار سے اہد نبوی کے بعد خلافت شیخان کا درجہ اور ایک مقام حاصل ہے اور ان سے فروتر ان کے دونوں جانسینوں حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کا ہے مسلمانوں کی غالی بکثریت کے نزدیک خلافہ اربا کی تاریخی و واقعاتی ترتیب ان کی دینی و مذہبی حیثیت بھی متعین کرتی ہے ظاہر ہے کہ خلافہ بنو امیہ اور ان کی حکومت کا مقام مرتبہ نہیں تھا جو خلافہ اربا کا تھا مگر ان کی وہ فروتر اور پست حیثیت بھی نہ تھی جو دونوں ادوار اور نظاموں کا معازنہ کرنے والے بالخصوص ان کے ناقدوں نے ان کو تاریخ اسلام میں عطا کی ہے یہ دراصل بنو امیہ کے ساتھ بہت ہی ایک گھناونہ ساجش ہے جو انہیں ہر طریقے سے کم تر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے چنانچہ اباسی خلافت پر کوئی تانو تشری نہیں کی جاتی ہے جبکہ اس سے پیشتر جس دور کے اندر صحابہ تابین اور تبہ تابین پائے جاتے تھے جس وقت کسی قسم کی کوئی خرافات اور بدہات اور شرک کا اڈا نہیں پائے جاتا تھا ان لوگوں نے خالص توحید کے جھنڈے کو بلند کیا اور پوری دنیا کے اندر فیول آیا اس کے باوجود اس خاندان پر تانو تشری کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تاریخ اسلام کو بالخصوص تاریخ کے اس نازک مرحلے کو سمجھنے اور اس کو گہرائی سے پڑھنے کی توفیق نائد فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں